اللہ وآلہ وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیل السلام علیکم ناظرین ناظرین کرام آپ نے رضیہ سلطانہ کا نام سنا ہو رضیہ سلطانہ ہندوستان کی پہلی مسلم حکمران خاتون تھی یہ سلطان التمشقی بیٹی تھی نام ان کا رضیہ بیغمتا تاریخ میں ان کو رضیہ سلطانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ پہلی حکمران خاتون تھی اس وجہ سے لوگ ان کو دل سے قبول نہیں کر دیتے لیکن وہ مردوں کے سماج کو ٹکرا دینے کا حوصلہ رکھتی تھی وہ خود کو مردوں سے کم تر نہیں سمجھتی تھی وہ علم و حکمت میں لاسانی تھی اور میدان جنہوے تلوار چلانے کا ہنر بھی جانتی تھی وہ صرف ظاہری شکل و صورت میں بے مثال نہیں تھی بلکہ کردار کی عظمت بھی ان کے اندر تھی وہ اپنے بائیوں سے ہر معاملے میں برطر تھی لہٰذا کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ کسی سے دف کر رہے اس کی انہی خوبیوں نے اسے ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق دیا تھا اور رجیہ نے اس ملک کو اولین خاتون حکمران بن کر ایک تاریخ رقم کی اس سے پہلے اس ملک میں عورت کی حکمرانی کا کوئی سرات نہیں لیتا اور اس کے بعد بھی کوئی عورت اندرستان کی سلطہ رکھتا قبضہ نہیں کر پائی شاید اس لیے مردوں کے احساس برطری والی نفسیات اور خواتین کو دبا رکھنے کا نزاج ذمہ دار رہا حلان کے مغل بادشاہ کی ملکہ نوجہاں نے پردے کی پیچھے سے اقتداب چلایا اور یروبی ہندے چاند نیبی نے جو کرنا میں انجام دیئے وہ کسی سے پشیدہ نہیں ہے مگر رضیہ سلطانہ کی تاریخ بے مثل و بے مثال ہے اس نے سماجی بندشوں کی پرواہ کیے بغیر مردوں کے دب دبے والے سماج سے ٹکرانے کا بیڑا اٹھایا اس کے عظم و حوصلہ کو توڑنے اور ان کے قدموں کو محل کی چار دیواریوں میں قید رکھنے کیلئے مذہب کا بھی سہارہ لیا گیا مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری جس نے کبھی جکنا نہیں سیکھا تھا اس نے ثابت کیا کہ وہ اس سلطان التمش کی سچی جان نشین ہے جس نے جنگوں میں لا زوال کارنا میں انجام دیئے تھے اور دشمنوں کو دھول چٹانے کا کام کیا تھا سلطان کا بڑا بیٹا ناصر الدین محمود بنگال پر حکومت کر رہا تھا لیکن بارہ سو انتیس ایسوی نے انتقال کر گیا یہی شہزادہ قابل اور حکومت کے کام کاج سمالنے کا لائق تھا سلطان کی باقی زندہ بیٹے ارام پسند یاش اور بزدن تھے وہ حکومت کے کام کی لائف نہیں تھے لہذا التمش نے اپنی موت سے قبل اپنی بیٹی رزیہ کو اپنا جن نشین پرنٹ کیا جو اپنے بائیوں کے برخلاف انتہائی قابل دی چعور اور اندیش تھی اور آخر کار دلی کی وہ سب سے طاقت پر فکمران من گئی تھی اس نے اپنا مشیر ایک حفشی سردار یا خود کو بنا رکھا تھا جسے اس کی ترک عمرہ پسند نہیں کرتے تھے ان دونوں کی تعلقات کو لے کر سلطنت میں افواہیں بھی گرم دی جس پر رزیہ نہ زیادہ توجہ نہ دی اور یہ افواہیں ان کی لیے قاتل سابق ہوئی ان کی عمرہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے رہتے ہوئے سلطانہ ایک حفشی کو حکومت میں عالی مقام و مرتبہ دے لہذا ان کے اندر حسد و رقابت کی آگ بھی سلگنے لگی بٹھنڈا کی گورنر ملک اختیار الدین الٹونیہ نے رزیہ کی طرف پیغام نکا بھیجا جسے انہوں نے نامنظور کر دیا اس پر الٹونیہ نے کچھ دوسرے طاقتور عمرہ کو اپنے ساتھ ملایا اور سلطانہ کے خلاف بغاوک کر دی رزیہ اور الٹونیہ کی درمیان جنگ ہوئی جس میں یاقود مارا گیا اور رزیہ کو قیدی بنایا گیا مرنے کے خوف سے رزیہ نے الٹونیہ سے شادی کرنا قبول کر لیا اس دوران موقع پا کر رزیہ کے ایک بھائی نے تخت پر قبضہ کر لیا رزیہ اور ملک الٹونیہ نے مل کر جنگ کی مگر شکست کھا گئے اور دہلی چھوڑ کر باگ گئے دہلی کے باہر ایک مقام جاٹوں پر انہیں گھیر لیا اور ان کی فوج نے بھی ساپ چھوڑ دیا اس جدوجہد میں چودہ اگس دو سو چالیس کو دونوں مارے گئے رزیہ سلطانہ بہت مذہبی تھی وہ اسلام کے حکام پر عمل کرنا پسند کر دی تھی وہ ایسا لباس پہنتی تھی جس میں ان کا پورا جسم چھپا رہتا سوائے چہرے کے حلان کی بادشاہ بننے سے قبل چہرہ بھی چھپا رہتا تھا یہ بات اسے معلوم تھی کہ شادی کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے اس نے شادی نہیں کی جنگ میں شکست کے بعد ملک الڈونیہ سے اس نے مجبورا شادی کی رزیہ سلطانہ کے قبر پر شدید تنازہ ہے یعنی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی قبر کہاں ہے سلطانہ اور حفشی ذرباری یعقود کی قبر کا دعویٰ تین مختلف جگوں پر کیا جاتا ہے پرانی دیلی میں ایک چھوٹے سے اخاتے میں دو قبریں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رزیہ سلطانہ اور یعقود کی قبریں ہیں ناظرین کرامی یہ تیر رزیہ سلطانہ کی حکمرانی اور ان کی محبت کا داستہ یقین ان کے آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا ہوگا آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا مامان خدا داستہ محبت رکھے گا